اچھا تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ کل آپ لوگوں کا ایک جلسہ بھی ہونا ہے لار میں چونکہ میں پس وقت مقتصر ہے تو میں جلسے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں میرے سب مشروط سی اجازت ملی ہے آپ لوگوں کو اس جلسے کے حوالے سے کل جو آپ کرنے جارے ہیں وزیر کے پی آرہے ہیں وہ ہاں جی دیکھیں دیکھیں مشروط اجازت دیکھیں پچھلے والے جلسے کی بھی اجازت کم تھی اس روکنے کی پابندیاں زیادہ لگائی ہوئی تھی یہ تھی مگر تمام پابندیاں جس طرح ہوں دیکھیں لاس مومنٹ دے رہے ہیں ابھی دیکھیں نو بجنے کے قریب ہیں ٹھیک ہے نا وینیو اس نے ان رائٹنگ نہیں آیا جہاں ہمیں اورلی ہے کہ کانا والی طرف ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور جی چھ بجے تک ختم کرنا ہے اس طرح کی شرائط آ رہی ہے مگر دیکھیں تحریک انصاف پھر بھی تیار ہے ریزلینٹ پارٹی ہے اس نے ایک مشکل ٹائم گزارا ہے اور ہر حال میں جلسہ کرے گی اور کل کر کے دکھائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوک در جوک آئیں گے ان کا جو جذبہ آپ کو نظر آئے گا یہ حالات یہ چیزیں پریشان نہیں کریں گے حالانکہ ایک فضاء بنائی گئی کہ جی نہیں ہوئے گا پتہ نہیں ادھر کون سا پہاڑ گر جائے گا اور کیا کیا جائے گا لوگوں کے ساتھ مگر ہے کہ وہ کارکنوں کے جذبے نہیں پہلے وہ کہتے ہیں جو آپ اسلامباد آئے تھے تو آپ کو جو جگہ دھی گئی تھی اس مرتبہ نہیں پہلے دو ہزار بائیس پہ پھر آپ چلے گئے اور سرکوں کے اوپر آپ نے درختوں کو آگ شاگ لگا دی ان کا سب سے بڑا گلہ یہ ہے کہ آپ کنٹین نہیں کر پاتے لوگوں کو وہ کہیں بھی چلے جاتے ہیں وہ درختوں کو آگ لگا دیتے ہیں نو مائی کر دیتے ہیں یہ حکومت تو یہ کلیم کرتی ہے نا کہ آپ کا تو ٹریک ریکارڈ یہ ہے اس پارٹی کو درختوں کا آگ لگانے کا کہہ رہے ہیں جو بلینٹری سنامی پروجیکٹ لے کے ہیں دیکھیں انوائرمنٹلسٹ ہے ہم پہلی کے انصاف کے کبھی بھی یہ اس طرح گملہ بھی نہیں چھوٹتا دیکھیں پولیٹیکل ایکٹیوٹی ہے پولیٹیکل سپیس ہر کسی کو دینی چاہیے کچھ بھی نہیں ہوتا دیکھیں اب بھی آپ سپیس ہمیں لاہور سے باہر دے رہے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہمیں کیا پریشانی ہم کریں گے جلسہ کریں گے پورامن کریں گے لوگ اسی طرح آئ یہ تو سیاسی جو بیسکلی ایٹموسفیر بنا ہوئے ہے نا کہ جب آپ نے سترہ لوگوں کی پکڑ کے ایک حکومتی جماعت بنا کے کھڑی کر دی جس کا نا مینڈیٹ ہے نا وجود ہے وہ اپنے وجود سے پھر باہر آ کے جب کام کرتی ہے تو اس کو پذیرائی نہیں ملتی طریقہ انصاف اپنے ثابت قدم کھڑی اپنے موقع کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک بہت اچھا پاور شو دے سیرانہ صاحب جو پچھلا ان کا جلسہ تھا اس میں کوئی اتنی انہوں نے more or less شرائط مانی تھی اس کو لیٹ کر دیا جلسے لیٹ تک چلتے ہیں وہ کوئی ایسی بڑی hard and fast rule نہیں ہوتا اور جلسوں کے ہونے سے یا کسی street movement کے ہونے سے بھی governments نہیں جاتی ہیں یہ اتنی مشروط قسم کی اتنی بندی بندائی سی اجازتیں ہیں کہ یہ جلسہ کریں تو ایک کونے میں کریں یہ شرائط ہیں اتنی سختی کیوں بھئی کرنے کے کیا کر لیں گے بندے کٹھے کر لیں گے گھر چلے جائیں گے پھ دیکھیں ماریا اگر ہم چاہتے اگر گورنمنٹ چاہتی ہے جو کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے تو وہ جلسہ نہ ہوتا جو ان کا اسلام آباد کا جلسہ تھا گورنمنٹ نے اجازت دی تو وہ جلسہ ہوا ابھی بھی جو لوکل انتظامیاں ہیں وہ انہوں نے اجازت اگر ان کو دی ہے تو اچھی بات ہے ان کا جلسہ ہوگا لیکن جو security کی situation ہے اس کو مدے نظر رکھتے ہیں انہوں نے roots کو control کرنا ہوتا ہے یہ تو اب پتہ نہیں کس طرح کی intelligence کی reports ہیں تو اس کے مطابق یہ تیاریاں ہیں بارحال دیکھیں جو جلس پور صاحب نے زبان استعمال کی وہ غیر جمہوری ہے اور جمہوریت میں میرے خیال سے ایسی تقاریر کی اجازت ہونی ہی نہیں چاہیے کہ جہاں آپ انتشار پھلانے کا لیکچر دیں جہاں آپ دست و گربان لڑائی جھگڑے کا انارکی کی طرف آپ جو ہے وہ قوم کو لے کے جانے کی بات کریں اور اس سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے جو ان کی ایک violence کی history ہے چاہے وہ زمان پارک میں پیٹل بمز ہوں جہاں آپ پولیس جو ہے صرف ایک ف آئی آر کو implement کرانے arrest warrant کو implement کرانے گئ نہیں تھی پھر آپ کا ریڈیو پاکستان پہ حمل اور دیگر جو نو مہی کے واقعات اور پھر یہ جو تقریر جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ جمہوریت میں اس کی اجازت نہیں ہے تو اگر چیزیں نہ ہوتی تو میرے خال سے کسی بھی قسم کی پریشانی ان کو یہ آج اس حالت میں ہی نہ ہوتا ہے بہرحال ان کو اجازت ملی ہے ہم تو یہی امید کریں گے کہ یہ وائلنٹ نہ ہو اور جس طرح کی تقریر انڈا پور صاحب نے کی تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں جمہوریت کے بالکل برقس تھی اور قلا اور انتشاری ایک تقریر تھی وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تو ان کے لیے بہتر ہو اور ملک کے لیے بہتر ہو